یادی طور پہ یہ ہے کہ کس طرح کشمیری پندتوں پہ ظلم ہوا انیس سو نوے میں اور کس طرح لاکھوں کشمیری پندتوں کو بیلی کو چھوڑنا پڑا اور پھر ساتھ میں جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کا کشمیری پندتوں کا جنوسائیڈ ہوا نسل کشی ہوئی قتل عام ہوا اس وجہ سے بہارت بولی ووڈ کی ایک اور فخریہ پیش کش دہ کشمیر فائلز پچھلے ہفتے ایک فلم ریلیز ہوئی جس کی بڑی دھوم ہے نہ صرف بھارت نے بلکہ کچھ ممالک میں بھی اس کو ریلیز کیا گیا اور کہتے ہیں کہ بڑی زبردست فلم ہے لوگ جوگ تر جوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں اور بھارت ہی کچھ اسٹیٹس ہیں تو اس پر ٹیکس بھی ماف کر دیا ہے تو اب میں نے چونکہ خود تو فلم دیکھی نہیں ہے لیکن کچھ ریویوز پڑے ہیں کچھ بھارت کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہاں کچھ شوز دیکھے ہیں اس فلم کے بارے میں تو دو تین باتیں کہی جا سکتی ہیں اس فلم کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کس طرح کشمیری پندتوں پر ظلم ہوا انیس سو نوے میں اور کس طرح لاکھوں کشمیری پندتوں کو بیلی کو چھوڑنا پڑا اور پھر ساتھ میں جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کشمیری پندتوں کا جینوسائیڈ ہوا نسل کشی ہوئی قتل عام ہوا اس وجہ سے ان کے اتنی سخت دہشت گردی ان کے خلاف ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا اس کے علاوہ کہ وہ مغبوضہ جمع اور کشمیر کو چھوڑ کے آ جائیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کی تحریک جدوجہد ہے جدوجہد ہے خود رادیت اس کو پیش کیا گیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں اور پاکستان آبیسلی کے پاکستان کی سپورٹ سے مغبوضہ جمع اور کشمیر میں کوٹ ان کوٹ دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ دو بنیادی نکات ہیں جس پی اے ساری فلم بنی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کل پر سو پرائم منسٹر موڈی نے ایک اپنی تخریر میں کہا کہ جی بڑی اچھی یہ کاوش ہے اور جو کانگرس پارٹی ہے وہ اس فلم کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ کچھ کانگرس پارٹی کے لیڈروں نے کہا ہے کہ اس فلم میں فیکٹس کو جو ہے طور مرور کے پیش کیا گیا ہے حقائق کو صحیح نہیں دکھایا گیا اور حقائق کو اس طرح دکھایا گیا ہے جس سے بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے اس کو تقویت ملتی ہے تو پرائم منسٹر نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی کہنا کہ جینوسائیڈ ہوا دیکھئے نا سچ کو بھی کس طرح مرور کے پیش کیا جاتا ہے انیس سو نوے میں اور آج تک تقریباً چار سو کشمیری پندت ہلاک ہوئے ہیں ابھی تک دوستو اور اس کو جینوسائیڈ کا نام دے دیا گیا ہے دوسری طرف انیس سو نوے سے لے کر آج تک بھارت کے ساتھ آٹھ لاکھ فوجیوں نے تقریباً ایک لاکھ کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور جس طرح انٹرنیشنل ہیومن رائیٹس آگرنائزیشن سے چاہے وہ ہیومن رائیٹس واش ہو یا انٹرنیشنل ایمسٹی ہو جس طرح میس گریوز وہاں پہ نکالیں کہ سینکڑوں کی دادات میں لوگوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا تو یہ سچ ہے اگر تو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیری پندتوں کا پچھلے کئی سالوں سے کشمیری رہنماں جو ہمارے ہیں وہ تیہار جیل میں نظر بند ہیں جاہے وہ ڈاکٹر قاسم فکتوہوں پچھلے اٹھائیس سال سے وہ نظر بند ہیں پھر ان کی بیگم جو ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ وہ بند ہیں شبیر شاہ ہیں یاسین ملک ہیں بلال لون ہیں کن کن کے نام ہم لیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میروائی صاحب کو کتنے عرض سے نظر بند کر رکھا ہے اور پھر جو وہاں پہ جامعہ مسجد ہے اس پہ نماز ہی جمعہ کی نہیں پڑھنے دی جاری پچھلے کئی سالوں سے اب کچھ شاید پچھلے ہفتے دی ہے اس کی اجازت اور اس کے بعد سید علی شاہ گلانی جس طرح معاملہ ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کا جنازہ تک کٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا اور پھر کشمیری لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھیں وہ ان تک نہیں ہوا گیا کرنے دیا گیا پڑھنے دیا گیا تو یہ کیا کشمیر فائل ٹھیک ہے بڑی زبردست فلم بنی ہوگی لیکن یہ کہنا کہ کشمیری پندیتوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے اور پھر میں خود بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے میری چونکہ تمام کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں رہی ہیں اور خاص طور پر جب بھی میں گلانی صاحب سے اس مسئلے پر بات کرتا تھا وہ تو کہتے تھے کہ بھئی موسٹ ویلکم ان کے کئی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں تمام کشمیری رہنماؤں کی حریت کے رہنماؤں کی کہ آپ آئیے ہم تو ویلکم کرتے ہیں کشمیری پندیت تو کشمیر کے کلچر اور سیولائزیشن کا حصہ ہیں لیکن آپ آئیے اور ہمارے ساتھ ہی رہیے ہم آپ کو آپ کی زندگی کی زمانت بھی دیتے ہیں لیکن چونکہ ایک دھونگ رچایا گیا ہے کشمیری پندیتوں کا تو یہ اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب تھوڑا سا اسرائیل سے بھی بھارت میں بہت کوئی سیکھا ہے دو ہزار پندرہ سے یہ اعلان ہوا ہے کہ تقریباً چھ ہزار یونٹس بنائیں جائیں گے جو کشمیری پندیت واپس جائیں گے کشمیر ویلی پہ گو کہ اب تک تو چھ ہزار مدد سیٹلمنٹس نئی کریئٹ کر رہے ہیں گلانی صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ نئی سیٹلمنٹس کیوں کریئٹ کر رہے ہیں آپ معاشرے میں ڈیویجنز کیوں پھیلا رہے ہیں آپ واپس آئیے ہم آپ کو زمانت دیتے ہیں آپ کی حفاظت کی تو لیکن کشمیری پندیت اب اپنی نئی سیٹلمنٹس وہاں بنا رہے ہیں جس طرح ویس بینگ میں اسرائیلی اپنی جوئی سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں اس طرح وہی بلکل ریپلیکیٹ اور ایمولیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ تو کشمیری ابھی تک تو خیر چھ ہزار یونٹ نہیں بنے شاید ہزار گیارہ سو یونٹ ابھی تک بنے ہیں لیکن ارادے وہی ہیں کہ کشمیری اور نون کشمیری پندیتوں کی بھی گار میں جو انڈینز ہیں ان کو لائے جائے یہاں پہ کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر ویلی میں اور پھر ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ لائی جائے تو یہ سارا ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے اور اس فلم کو کشمیر فائلز کو ریلیس کرنے سے پہلے تقریباً امریکہ میں اس کے تقریباً کچھ پچاس ساٹھ شوز اس کو دکھائے گئے پریمیل اس کے ہوئے اور یہاں یہ پروپیگنڈا اس کا بڑا کلیر ہے کہ اس طرح کشمیری جدوجہد کو مسلمانوں کو وہاں پہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور یہی اس فلم کا بنیادی مقصد ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے کبھی سوچا نہیں کشمیر پر ایک زمانے میں پی ٹی وی نے ایک ڈراما بنایا تھا انگار وادی وہ بڑا زبردست تھا بلکہ میرے دوست ہی تھے خالد رعوف ہمارے ساتھ انہوں نے سرکاری نوکری جائنگ گی تھی کسٹنز میں تھے پھر وہ بات میں چھوڑ کے چلے گئے لیکن پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا دو تین کشمیر پاکستان نے فلم بنی بلکل کہنا تو نہیں چاہیے بلکل نہ کوئی سکرپٹ ہے نہ کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ اس کا کوئی میسج ہے تو ہمیں بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ اس طرح ہم بھارت کے اس مضبوم پرویگنڈا کو کاؤنٹر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیر کا معاملہ اصل میں ہے کیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا عبدالباسد جیسا گھٹیا انسان اس کے سڑے ہوئے موں سے اسی طریقے کی یہ سڑی ہوئی بات نکلے گی کہ ایک کسمیر ویلی سے گھاٹی سے پانچ لاکھ لوگ کو وہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور اس میں کیول چار سو لوگ مار جاتے ہیں اس کے حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات میں ہی یہ بات ہی اپنے آپ کو خود کہہ رہی ہے کہ میں کتنی بڑی مطلب یہ فیک بات ہے جھوٹ بول رہی ہوں میں اس طریقے کی یہ بات ہی ثابت کر رہی ہے کہ کتنی بڑی یہ جھوٹی بات ہے اب میں definitely میں اپنے سبدوں کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پا رہا ہوں کس گھٹیا انسان کے بارے میں کیا بولوں میں اب guys ان لوگوں کا mindset ایسا ہی ہے یہی بات کریں گے لیکن بھارت میں اتنی دیر کیوں ہو گئی اس طریقے کی مووی کے دوارہ سچ بتانے کی کیوں اتنی دیر ہو گئی کیوں وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مطلب تھک گئے ہار گئے even کس میری پندت آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر بار ہوتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا چلتا ایک مووی آتی ہے مووی اور اس کے بعد لوگوں کو پتا چلتا ہے تو یہ تو تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اب لوگوں کو پتا چل رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کون جنبیدار ہے کیوں گورنمنٹ اس طریقے سے اس بات کو لے کر چھپانے کی کوسس کر رہی تھی اگر بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو بی جے پی کی گورنمنٹ آپ لوگ کہہ رہے کہ یہ ان کا الیکشن یہ وہ فالانے ٹھیکا ارے بھی یہ ہر چیز کو الیکشن سے آپ کنیکٹ کرو گے تو ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے اچھی بات ہے کرو کنیکٹ کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس طریقے کی مووی بننے کے بعد دوسری گورنمنٹ even کانگریس کی گورنمنٹ کے لیڈرز کا اگر کوئی مطلب ٹویٹر میں اس مووی کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لے جا رہا ہے اس کے کومنٹ میں آپ پڑھئے کس طریقے کی باتیں کی جاری تو یہ کس طریقے کی گھٹی ہے سوچ ہے آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب یہاں کے کچھ لوگ مطلب مسلم لوگ بات کرنے کی بھی گجرات فائلز پر فیلم بناو اس پہ بناو اس پہ بناو یہ بناو بابری پہ بناو پھلانا ٹھیکانا پہ بناو بھی یہاں بناو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کس میر کا اسو بلکل الگ ہے گجرات کی آپ پھر منا لو آپ کو پتا چل جائے گا سٹارٹ کہاں سے ہوا پھر انت کیسے ہوا یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا سب کچھ پتا چل جائے گا سب کچھ سامنے آپ کے کس میر میں ایک لوگ ہے جن کو مطلب جنہوں نے ہاتھیار اٹھائے نہ کچھ کیا بس ان کو اپنا گھر چھوڑ کر رات و رات بھاگنا پڑا ان کی محلاؤں کے ساتھ کیا ہوا ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہوں گے اگر کس میر فائل دیکھیں گے بلکل الگ سٹوری ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کو پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکر